ہالو فینڈس آپ کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنا گھر ایڈوائز میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو پلان بنوانا ہے تو دیئے گا نمبر پر ضرور کانٹر کریں یہ جو آپ پلان دیکھ رہے ہیں میرے ایک کلائنٹ ہے رویندر جی یہ پلان ان کے لیے ہے چلیئے پلان کی طرف بڑھتے ہیں یہ پلان میں آپ کو بتا دوں فور بی ایچ کے ہے کافی سٹنڈر پلان اس میں ہر ایک چیز ایک کے بہت اندر طریقے سے ایرنجمنٹ ہے چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں اور کونسپٹ کو کلیئر کرتے ہیں چلیئے پلان کی طرف آپ جیسے بیٹھتے ہیں میں نے کوئی ڈیزائن نہیں ہلکا فلکا بس ایسی ہی پکڑ رہا تھا اگر آپ کو پسند ہے تو اس طرح آپ ڈیزائن کروا سکتے ہیں جیسے آپ اندر آتے ہیں تو یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دروازہ ہے یعنی براندہ کا لیجئے گاؤں کی بہت سامنے براندہ یہ دروازہ یہ دروازہ ہے دروازہ سے آپ جیسے دروازے کا سائج کافی برہ چلیئے میں ایک کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ دروازے کا سائج کیا ہے یہاں سے یہاں تک آپ جو دیکھ رہے ہیں انیس فٹ چھے انچ یعنی سارے انیس فٹ کا دروازہ ہے اور یہاں سے یہاں تک جو یہ فیس ہے آپ کا یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں دیکھیں چودہ فٹ دس انچ انیس چھے بھائی چودہ دس کا یہ دروازہ ہے اس کے جیسے آپ سامنے سے اندر جاتے ہیں تو یہ آڑکوالا گیٹ ہے اچھا سندر دیکھتا ہے گھر کے اندر میں جیسے آپ اندر جائیے گا تو سیدھے آپ آتے ہیں لیونگ ہال میں لیونگ ہال دیکھنے میں ہی آپ کو سمجھ مارا ہے کتنا بڑا لیونگ ہال ہے کافی بڑا لیونگ ہال ہے جو لیونگ ہال کا سائج ہونا چاہیے اگر آپ کا زمین بری ہے تو اس طرح کا سائج ہونا ہی چاہیے یعنی انیس چھے فٹ انیس چھے انچ ہے اور یہاں سے اس فیس تک لیونگ ہال یہ دیکھئے یہاں سے انیس چھے گا رہے ہیں یعنی بیس بائی بیس کا سٹینڈر مان لیجے لیونگ ہال ہے یہاں پر لیونگ ہال میں میں نے سوفا کورنر دکھایا ہے اس کے بعد آپ کا ٹی وی یونیٹ وال ہے ٹی وی یونیٹ بھی یہاں پر لگا کے دکھا دیا ہے ٹی ٹی ویل ہے یہاں پر دیکھنے میں کافی سندر لگا بڑی سی وینڈو ہے چلی پلان کی طرف بڑھتے ہیں پلان کیوں میں آپ کے اس پوزیشن پہ لے کرتا ہوں جیسے آپ آتے ہیں تو یہاں سے ایک پیسج ایریہ بنتا ہے یہاں پیسج ایریہ بنتا ہے اگر آپ گیٹ اس طرف کھولیا تو ہال کا سائج ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کیونکہ گیٹ کی جگہ پہ آپ کوئی چیزی یوز نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پیسج ریزائن کو پکڑا جو میرا ہال بھی یوز ہو جائے اور ایک ایکسٹرا ڈیزائن بھی آ جائے چلی ہال جیسے آپ پیسج سے اندر آتے ہیں تو ایک بیڈ روم میں آتا ہے جو یہ والا بیڈ روم آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں ہی کافی بڑا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا سائج یہاں سے یہاں تک چودہ فیٹ ہے یہ فیس اب جیسے اس کے دوسرے فیس میں آتے ہیں تو اس کا دوسرا فیس جو ہے یعنی یہاں سے یہاں تک یہ بھی چودہ بائی چودہ کا بیڈ روم ہے کافی بڑا بیڈ روم ہے اس کا اب جیسے آتے ہیں یہ پیسج ایریا ہے پیسج ایریا اسپیسل ڈیزائن کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کیوں یہ ایریا اس لئے دیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پر بیسین ایریا بیسین ایریا گھر میں اگر آپ کا جگہ ہے بنا سکتے ہیں تو کافی سندر دیکھتا ہے یہ آپ کا بیسین ایریا ہے یہاں پر جو میرر ہے بیسین ہے ٹوٹل لگا ہے دیکھنے میں کافی سندر لگ رہا ہے چلیے پلان کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں جیسے آپ پلان کے دوسرے کمرے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر اندر آنے کے بعد یہ والا بیڈ روم بھی آپ کو چودہ بائی چودہ کا ہے چلیے ایک فیس ختم ہوں اور دوسرے فیس کی طرف آتے ہیں پلان کے دوسرے فیس کی طرف آتے ہیں یعنی یہ فیس میں تو اس پیسج سے آپ اندر آئیے گا تو یہاں پر بھی آپ کا چودہ بائی چودہ کا بیڈروم ہے یہاں پر بس تیری ایرینجمنٹ کے لیے ہم نے اس بیڈروم کے سائج کو بارہ بائی چودہ کا کیا تو بارہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا بارہ بائی چودہ میں بھی آپ یہ ایریہ پکڑ سکتے ہیں سندر دیکھے گا پھر آپ یہ پیسے سے جیسے آپ اندر آتے ہیں تو یہاں پر ایک سیکشن بنایا گیا ہے جو ہماری کلائن تھے ان کا ریکوارمنٹس ہے کہ سر ہم کو یہ چیز یہیں پہ چاہیے یہ یہیں چاہیے ٹوٹل چیز ہم کو یہیں پہ چاہیے ایسے تو اب چلی اس طرف آتے ہیں کیوں جیسے آتے ہیں تو آپ یہاں سے اندر جیسے آئیے گا تو یہ کچھن ہے کچھن بھی آپ کو چھوٹا کچھن نہیں ہے بڑھا کچھن ہے میں آپ کو کچھن کا سائز بتا دیتا ہوں دیکھیں کچھن کا سائز یہاں سے یہاں تک آٹھ فٹ ہے بڑھا ہے ایک فٹ دوسرا جو یہاں سے یہاں تک آپ آ رہے ہیں آٹھ بھائی دس کا ہے اور یہاں پر آپ آرام سے فریز روید رکھنے کے لیے ڈھائی سے تین فٹ کی جگہ لے سکتے ہیں چلیے پلان کے اگلے فیسم اگلے فیسم آتے ہیں تو یہاں پر اسٹیر ہے جو آپ کو ساف لگ رہا ہے اسٹیر ہے اسٹیر سے آپ اوپر جائیے گا تو ایک گیٹ جو میں نے پوجا روم کا نکالا ہے اس کے نیچے سے سیری کا جو اسٹیپ ہے ساتھ فٹ کے بعد یہ اوپر دیکھئے یہ اوپر جیسے نکل جائے گا تو آپ ایزی وے میں یہاں سے یہ پوجا روم میں جا سکتے ہیں جو ساتھ فٹ کے گیٹ کے بعد ہے چلیے پہلے اس کو کلیر کرتے ہیں یہ باتھ روم ہے باتھ روم کافی بڑا ہے تو بڑا باتھ روم ہے تو پریوار بڑا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں پر ایریا بھی ان کا کافی بڑا ہے چلیے تو اب آتے ہیں یہاں پر یہ باتھ روم جو میں نے پکڑا آٹھ فٹ اور یہاں سے یہاں تک یہ آٹھ بھائی یہ گیارہ فٹ نو انچ کا ہے کافی بڑا باتھ روم ہے اس کا جیسے آپ آتے ہیں تو اسٹو روم کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اسٹو روم بھی چاہیے تو یہاں پر ہم نے اسٹو روم ایرینجمنٹ کیا اسٹو روم زیادے بڑا نہیں ہوتا آپ چھے فٹ یہاں سے یہاں تک ہے اور یہاں جب آپ آتے ہیں تو یہ چھے بھائی چھے کا ہے اس کے بعد اب جیسے اندر آئیے گا تو یہاں پر لاشٹ میں انتی میں پوزہ روم ہے ریکوائرمنٹ آف کلائنٹ ہے کہ ہم کو یہیں پہ پوزہ روم چاہیے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں پوزہ روم کا سائج کیا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں جو پوزہ روم کا سائج یہاں سے یہاں تک آئیے گا سارے چھے فٹ کا ہے اور یہاں سے یہاں تک آپ کا چھے فٹ کا ہے سارے چھے بھائی چھے کا یہ پوزہ روم ہے دیکھنے میں کافی سندر ہے چلی دیکھاتے ہیں آپ کو اس پلان کا سائج میں آپ کو اس کا لمبائی چورائی بھی بتا دے رہا ہوں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیئے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک اس فٹ کی یہ چھتیس فٹ ہے اور اس چھتیس کے بعد جیسے آپ آتے ہیں تو میں اس کی چورائی بتاتا ہوں چورائی دیکھ لیئے چھتیس کے بعد یہ چورائی یہاں پر آپ کی پچاس ہے چھتیس ہوئے پچاس ہے اس کے بعد ان کے پاس کچھ جگہ کٹ کے بچی ہوئی تھی جو ان کے ریکوارمنٹ کے حساب سے ہم نے ایرینجمنٹ کی تو چلیے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تھانکیو دھنیواد